یا وہ نواز شریف کی والدہ کی نماز جنازہ لندن میں آج پاکستانی وقت کے چار بجے ادا کی جائے گی نواز شریف فیملی ممبران کے ہمراہ ریجن پارک مسجد میں نماز جنازہ پڑھیں گے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتی ہیں بقاس احمد ہمارسد موجود ہیں بقاس کیا تفصیلات ہیں نواز شریف کی والدہ مرہومہ بیگم شمی مختر کی نماز جنازہ آج لندن میں ادا کرتی جائے گی نماز جنازہ برطانوی وقت کے مطابق صبح گیارہ بجے جبکہ پاکستانی وقت کے مطابق سا پہر چار بجے ریجن پارک مسجد میں ادا کی جائے گی اس وقت میں میں موجود ہوں ایون فیل ہاؤس کے باہر اور نواز شریف اپنی فیملی ممبران کے ہمراہ تھوڑی دیر میں یہاں سے مسجد کے لیے روانہ ہوں گے اور پھر نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد میت کو ہیترو ائرپورٹ پر روانہ کر دیا جائے گا اور وہاں سے آج لہور جانے والی برٹش ایلان کی پرواز کے ذریعے لہور میت پہنچا دی جائے گی اور ہفتے کے صبح چھے بجے وہ پرواز لہور پہنچے گی اور پھر میت کو لہور ائرپورٹ سے جاتی عمرہ کے لیے روانہ کر دیا جائے گا اس حوالے سے فیملی ذرا کا کہنا ہے کہ تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور تمام جو قنونی دستاویزات وہ بھی حاصل کر لیے گئے ہیں اور محجد میں بھی جو انتظامات ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں کیونکہ لوگ ڈون ہے اور لوگ ڈون کی وجہ سے صرف تیس افراد جو ہیں وہ نمازہ جنازہ میں شرکت کر سکیں گے جن میں نواز شریف اس کے فیملی ممبران اور اس کے جو قربی عزیز اور چند پارٹی جو اہدہ داران ہیں مسلم لیگنون کے لندن میں وہ نمازہ جنازہ میں شرکت کریں گے اس حاگ ڈار نے کال ایک پیغام دیا تھا اپنے کارکنان کو کہ وہ مسجد میں آنے کی بجائے گھر میں رہیں وہاں پر مرہومہ کے لیے دعائے مکتر لندن میں نواز شریف کی والدہ بیگم شمی مکتر کی نمازہ جنازہ برطانی وقت کے مطابق گیارہ بجے ادا کی جائے گی جبکہ انتظامات مکمل کر دیئے گئے لوگ ڈاؤن کے وجہ سے نمازہ جنازہ کے شرکہ کی تعداد تیس تک محدود ہوگی اس کی حوال سے بتائیں گے جی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ آج سابق وزیعظم نواز شریف اور سابق وزیعالہ پنجاب شباز شریف کی جو والدہ ہے بیگم شمی مکتر ان کی نمازہ جنازہ یہاں پر یعنی ریجن پاک مسجد میں ادا کی جائے گی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت مسجد کے اندر بیگم شمی مکتر کی میت موجود ہے جو کہ سرد خانے میں رکھی گئی ہے اور یہی سے میت کو غسل دیا جائے گا اور یہی سے جو میت ہے وہ اندر مسجد کی طرف ٹرانسفر کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو تمام جو شریف خاندان کے قریبی لوگ ہیں جن میں سابق وزیعظم نواز شریف ہیں شریف خاندان کے جو انتہائی قریبی لوگ ہیں جن میں ساگڈار ہیں علی ڈار ہیں اور آبشر علی ہیں اور ان کے جو قریبی عزیز و کارب ہیں جس میں سلمان شہباز بھی ہے جو کہ سابق وزیعظم پنجاب شہباز شریف کے سابزادے ہیں وہ بھی آج یہی پر ریجن پاک مسجد میں نمازہ جنازہ ادا کریں گے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہاں سے پھر جو میت ہے اس کو ہترو ائرپورٹ پر لے جائے گا اور اس کے ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ لجانے کے بعد پھر جو ہے جو شریف خاندان کے جو لوگ ہیں وہ ہترو ائرپورٹ پر جائیں گے شام چھ بجے کی فلائٹ ہے ناظرین اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کل یعنی ہفتے کے روز جو پاکستان میں بیگم شمیوں اکتر کی نمازہ جنازہ جاتی عمرہ شریف میڈیکل سیٹی میں مہا شکریہ آپ کا جاتی عمرہ میں لیگے رہنماؤں کی آمد جاری ہے صدر مسلم لیگ نون رانہ سناولہ سینیٹر پرویز رشید ملک ریا سمیت دیگر رہنماؤں جاتی عمرہ پہنچ گئے ہیں پرویز رشید کا کہنا ہے ابھی جنازے کا وقت اور جنازہ پڑھانے والے کا فیصلہ نہیں کیا گیا ہے آپ کو اتنے جاتی عمرہ میں اس وقت لیگے رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے صدر مسلم لیگ نون رانہ سناولہ سینیٹر پرویز رشید ملک ریا سمیت دیگر رہنماؤں جاتی عمرہ پہنچ گئے ہیں صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانہ سناولہ سینیٹر پرویز رشید اور ملک ریا سمیت دیگر رہنماؤں جاتی عمرہ پہنچ گئے ہیں کہ پرویز رشید کا کہنا ہے کہ ابھی جنازے کا وقت اور جنازہ پڑھانے والے کا فیصلہ نہیں کیا گیا وزیر جیل خانجات پنجاب یاز الحسن چوہان کا کہنا ہے بیگم صفدر ہر روز چھوٹے پروفائل کا بیان دے دیتی ہیں سوہ دو سال بعد مریم کو یاد آیا کہ جیل میں گندہ کھانا دیا گیا بیس دن پہلے کہتی ہیں کہ واش رومز میں کیمرے تھے اڈیالہ جیل میں نون لی کے لگائے گئے سپریٹنڈن ہے پھر بھی الزام لگائے گئے جاب کی تفتالیس جیلوں کے اندر جو بھی ترپن ہزار قیدی سب کو میں میسیج دے رہا ہوں کہ میرے سین آتا کرے نواز شریف صاحب کی والدہ مخترمہ جباز شریف صاحب کی والدہ مخترمہ کی ڈیتھ ہوئی تو پشاور میں جلسہ کرتے ہوئے انہوں نے ایک بہت بڑی سیاست کی بیگم صفدر عوان صاحبہ نے باہر چپڑا دیا جن سے ڈیلی بیسز کے اوپر حسن نواز صاحب کا حسین نواز صاحب کا کالیفونیکلی ویٹس ایپ کے ذریعے سے آرڈیو میسیجز کے ذریعے سے اور فون کے ذریعے سے رابطہ ہے ڈیلی کا کل یہ کہیں گی کہ صبح مجھے نین سے اٹھانے کی ذمہ داری علارم لگا کے حفظ امت کی ہے مخترمہ بیگم صفدر عوان صاحبہ آپ کی جو فیملی مفرور جتے ہیں وہاں پر بیٹھے ہیں ہنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر سب سے زیادہ لندن میں ہے وہاں پر آپ سات عرب روپے کی مالیت کا جو چار فلیٹس ہیں ان میں رہ رہے ہیں آج سے پندرہ بیس دن پہلے کہا کہ مجھے جیل کے اندر میرے واش روم میں کیمرے لگائے ہوتے تھے شریف فیملی کے خلاف چوہدری شگر ملز کیس میں پیش رفت ہوئی ہے چیرمن نیب نے متحدہ عرب امراض کے بن جاور گروپ کے چیرمن کو خط لکھ دیا چیرمن نیب نے بن جاور گروپ کے چوہدری شگر ملز میں حصہ داری کے حوالے سے ریکارڈ مانگا ہے تو آپ کو بتائیں کہ شریف فیملی کے خلاف چوہدری شگر ملز کیس میں یہ پیش رفت ہوئی ہے چیرمن نیب نے متحدہ عرب امراض کے بن جاور گروپ کے چیرمن کو خط لکھ دیا ہے بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں حکومت نے جو کرنا ہے کر لے تیسٹ ویمبر کو ملتان جلسہ ضرور ہوگا اپنے ٹویٹ میں بلاول بھٹو نے لکھا کہ کٹ پتلیاں جیالوں سے خوف زدہ ہیں کارکران کی گرفتاریاں جاری ہیں لیکن جلسہ ہوگا اور پی ٹی ایم کے قائدین اس سے خطاب بھی کریں گے بلاول بھٹو کی جانب سے ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے جو کرنا ہے کر لے آسفہ بھٹو زرداری بھی حکومت مخالف تحریک میں شامل ہو گئیں بی بی شہید کی بیٹی آسفہ بھٹو ملتان میں ہونے والے پی ٹی ایم کے جلسے میں شرکت کریں گی آسفہ بھٹو ملتان جلسے سے خطاب بھی کریں گی سابق وزیراعظم یوسف ازا گلانی کہتے ہیں بلاول بھٹو کرونا ٹیس مصبت آنے کے باعث ملتان جلسے میں شرکت نہیں ہو رہے جبکہ آسفہ بھٹو ملتان جائیں گی اور پی ٹی ایم کے جلسے میں شرکت بھی کریں گی اور اس کے علاوہ خطاب بھی کریں گی آسفہ بھٹو کے حوالے سے آپ کہہ رہے سے سرپرائز رہیں گی ان کے حوالے کنفرم کیا ہے سانے گواری پاٹی کے ساتھ بات ہوئی ہے ہیڈر شریف کے ساتھ اس کے مطابق آسفہ بھٹو صاحبہ جلسے عام میں شرکت کریں گی مریم بی بی کا بھی مریم بی بی مریم نواز صاحبہ کب آلیڈی آ چکا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے حکم پہ ملتان آئے رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ ملتان کا جلسہ ہر صورت ہوگا حکومت نے قاسم باغ نہ کھولا تو پورے ملتان میں جلسے ہوں گے اگر کوئی ناخشگبار باقیہ ہوا تو عمران خان ہمارے نامزد ملزم ہوں گے مریم نواز جلسے میں شرک ہوں گی یہ مجودہ حکمران جو ہیں یہ نفرت اور انتقام میں غرق ہو کے ایسے اقدامات اور ایسی خلاقی دیوالیہ پن کا مزارہ کر رہے ہیں کہ جو کسی کی برداشت میں جو ہے وہ چیزیں یہ نہیں ہو سکتے ہر قیمت پہ ملتان کا جلسہ ہوگا اگر انہوں نے قلعہ کنہ قاسم پار کو نہ کھولا تو پھر پورے ملتان میں جلسہ ہوگا اور پورے ملتان میں جب جلسہ ہوگا تو اس سے جو سیکورٹی کے پرابلمز اور جو صورتحال ہوگی جو وہاں پہ جانے والے قائدین کو خطرات لاحق ہوں گے اس کی تمام تر ذمہ داری تمام تر ذمہ داری جو ہے اس حکمران ٹولے پہ ہوگی اور اگر کوئی واقعہ ہوا خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ تو ہمارا ایف آئی آر میں نامزد ملزم جو ہے وہ عمران خان ہوگا اور ہر قیمت پہ ہم جائیں گے وہاں پہ اور مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بلکل تیشدہ پروگرام کے مطابق انشاءاللہ تعالی تیس نومبر کو جو ہے وہ ملتان پہنچیں گی حکومت اور اپوزیشن تیس نومبر کے ملتان جلسے کے حوالے سے ڈڑ گئے اپوزیشن کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کا جلسہ کاسم باک سٹیڈیم میں ہی ہوگا جبکہ دوسری جانب حکومت نے جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا اور کاسم باک سٹیڈیم کے گرد کنٹینر لگا کر اسے سیل کر دیا گیا تفصیلات جان لیتے ہیں جونید انور ہمارے ساتھ موجود ہے جونید بتائیے گا اس وقت سٹیڈیم کے باہر کے کیا حالات ہیں کیا صورتحال ہیں جی بلکل تیس نومبر کو پی ڈی ایم ملتان کے اندر پاور شو کرنے جا رہی ہے اس حوالے سے زلہ انتظامیہ کے جانب سے کلہ کونہ کاسم باک کے جانب جانے والے تمام راستوں پر جو ہے وہ کنٹینر لگا کر بلوک کر دیا گیا اس وقت کلہ کونہ کاسم باک پر موجود ہے اور یہاں پر بھی جو ہے وہ دو کنٹینر ایک جانب لگائے گئے ہیں اس طرح چھے کنٹینر جو ہے وہ گیٹ پر اور اس طرح مختلف جو ہے کلہ کونہ کاسم باک کو مکمل کنٹینر سے راستہ بلوک کر دیا گیا جبکہ پی ڈی ایم جماعتوں کا اور خاص طور پر پیپس پارٹی کا کہنا ہے کہ جلسہ ہوگا اور ہر صورت ہوگا کنٹینرز کو اٹھا پھینکا جائے گا تیس نومبر کو بھرپور پاور شو ہوگا کچھ دیر قبر جو ہے وہ لیگی قیادت کا بھی یہاں کا دورہ کیا ان کا کہنا ہے کہ تیس نومبر کو اگر کنٹینر پھیلانگ کر اور کلہ کونہ کاسم باک کی دیواریں پھیلانگ کر بھی جانا پڑا تو وہ جلسہ ہر صورت کریں گے اور بھرپور جلسہ کریں گے جی بہت شکریہ آپ کا بختاور بھٹو زرداری کا اپنی منگنی پر کہنا ہے کہ آج کا دن ان کے لیے جذباتی دن ہے وہ سب کی محبت اور دعاوں کے لیے بہت شکر گزار ہیں وہ بالخصوص پیپلز پارٹی فیملی کی محبتوں اور دعاوں کا شکریہ ادا کرتی ہیں وہ جانتی ہیں کہ پیپلز پارٹی فیملی ان کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہتی ہے انشاءاللہ یہ ابھی ابتدا ہے کرونا کے بعد سب مل کر خوشیاں منائیں گے اپنے ٹویٹ میں بختاور بھٹو زرداری نے اپنے تمام چاہنے والوں سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور تمام اہل خانہ کے لیے دعاوں کی اپیل کی ہے وزارت خزانہ نے غیر ضروری سبسیڈیز کے خاتمے کی تیاری شروع کر دی ہے بجلی اور گیس کے شعبوں کے لیے ٹارگٹیڈ سبسیڈی کا نظام متعارف کروانے پر غور کیا جا رہا ہے وقاس عظیم سے تفصیلات جانتے ہیں وقاس بتائیے گا جی وزارت خزانہ نے غیر ضروری سبسیڈیز کے خاتمے کے لیے تیاری شروع کر دی ہے اور ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ بجلی اور گیس کے شعبوں کے لیے آپ ٹارگٹیڈ سبسیڈیز کا نظام متعارف کرانے پر غور کیا جا رہا ہے پہلے مرنے میں بجلی اور گیس کی جو غیر ضروری سبسیڈیز ہیں ان کو مرنہ وار ختم کیا جائے گا اور ان سبسیڈیز کو آپ صرف مخصوص طبقوں تک ٹارگٹ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے یہ بھی ایک تجویز دی گئی ہے کہ غریب طبقات کو احساس پروگرام کے ذریعے بجلی فرام کی جائے گی اور اس سبسیڈیز میں احساس پروگرام کے ذریعے ہی ایک سروے کرانے کی تیاری شروع کی جا رہی ہے جبکہ اس طرح کے تحت انتہائی پسواندہ علاقوں کے جو سارفین ہیں ان کو بجلی کی سبسیڈیز جاری رکھی جائے گی جبکہ پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے بجلی اور گیس کی سبسیڈیز تمام انڈسٹریز کو دینے کی بجائے سے پھر صرف ایکسپورٹ سیکٹر تک محدود کیا جائے گا اور ذراعہ نے یہ بتایا ہے کہ روہ مالی سال کے دوران سبسیڈیز کا عجم تقریباً دو سو نو عرب روپے ہے جس میں بجلی سارفین کے لیے سبسیڈیز جو ہے وہ ایک سو پینٹیس عرب روپے مختص کیا گیا ہیں اسی طرح پورٹس سبسیڈیز کے لیے بھی دس عرب اور پرٹیلائزر سیکٹر کے لیے سولہ عرب روپے کیا ہے بہت شکریہ آپ کا اشیائی ترکیاتی بینک نے پاکستان کے لیے تیس کروڑ ڈالر کرز کی منظوری دے دی کرزہ پاکستان میں معاشی اصلاحات پر خرش کیا جائے گا اشیائی ترکیاتی بینک نے پاکستان کے لیے تیس کروڑ ڈالر کرز کی منظوری دی ہے جبکہ یہ کرزہ پاکستان میں معاشی اصلاحات پر خرش کیا جائے گا اشیائی ترکیاتی بینک نے پاکستان کے لیے تیس کروڑ ڈالر کرزے کی منظوری دے دی ہے پروگرم کے ذریعے ٹیکسوں کے نظام میں اصلاحات بھی متعارف کرائے جائیں گی پاکستان اور جرمنی کے درمیان ساڑھے تین عرب روپے سے زائد گرانٹ کا معاہدہ تیپ آگیا جرمنی پاکستان کو صحت اوانائی اور پولیوں کے خاتمے کے پروگرام کے لیے فنڈز فراہم کرے گا پاکستان اور جرمنی کے درمیان ساڑھے تین عرب روپے سے زائد گرانٹ کا معاہدہ تیپ آگیا ہے جرمنی پاکستان کو صحت توانائی اور پولیوں کے خاتمے کے پروگرام کے لیے فنڈز فراہم کرے گا اور یہ معاہدہ تیہ پا گیا ہے معاملے خصوصی اطلاعات پنجاب پھر دو ساشے قوان میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں اور وہ پیرول جو بارہ گھنٹے کا کسی بھی عام قیدی کو دینے کا استحقاق تھا اسے پانچ دن پہ منتقل کیا تاکہ کلسوم نواز شریف صاحبہ کی فتیدگی پہ جو پیرول ایشو ہوا اسی کو دوبارہ ریپلیکیٹ کیا گیا انہی پریکٹسیز کو دھرائیا گیا لیکن ہمارے کچھ ایسے اپوزیشن کے نالائق ناہل اور نادان وہ نون جب آگے لگتی ہے تو پی ایم ایل این کو آپ سمجھ جائے کریں نا کہ نالائق ناہل اور نادان ٹریپل این ایک ٹریپل وان برگیڈ ہے اور ایک ٹریپل این برگیڈ ہے تو یہ جو ٹریپل این برگیڈ ہے اس ٹریپل این برگیڈ نے مسلسل یک طرفہ تاثر دیا ہوا ہے کہ یہ پیرول جو ہے ہم نے دو ہفتے کا مانگا تھا تو ہمیں حکومت نے پانچ دن کا کیوں دیا ہے ہم بار بار یہ بات باگران خان پاکستان طریقہ انصاف قوم سے ایک ہی وعدہ کر کے آئی تھی کہ ہم نے قانون کو ازاد کرنا ہے ہم نے اداروں کو باختیار بنانا ہے اور طاقتور شخصیات کو اس قانون کے تابع کرنا ہے اور وہ قانون جو شاہی خاندان کے ہاتھوئی ارگمال تھا اسے ازاد کرانا ہے اور پھر خاص طور پہ ریاست مدینہ کی جب پنجاب میں بات ہو یا وفاق میں بات ہو اس کا سب سے پہلا جو پیرامیٹرز ہیں وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس نے سب سے پہلے غلاموں کو ازاد کیا تو عمران خان صاحب کا ریاست مدینہ کا جو خواب ہے وہ اس وقت تک اسے تابیر نہیں ملتی جب تک وہ سیاسی غلامی سے اس پاکستان کو نجات نہ دلائیں نسل در نسل جو غلامی ہے اس کا توق ہم نے عوام کے گلے سے نکالنا ہے اتارنا ہے اور اسی سے آپ حقیقی نئے پاکستان کی تابیر کر سکتے ہیں ہمیں آج پیرول کی حوالے سے جو ہمارے وی آئی پی قیدی اپنی والدہ محترمہ کے صف پہ شامل ہو رہے ہیں ماں سب کی سانجی ہیں ہم ان سے تذیب بھی کرتے ہیں یہ دوک کے لمحات ہوتے ہیں ماں کا کسی بھی اولاد سے بچڑنا وہ کسی بھی عمر میں ہو وہ ایک انتہائی تکلیف دے وقت ہوتا ہے اور والدین کی جس کے سر سے دعائیں اٹھ جائیں ختم ہو جائیں وہ اولاد پھر اور زیادہ چیلنجز میں پھس جاتی ہے اور دعاؤں کی فیکٹری کا بند ہونا شریف خاندان کے لیے کوئی نیک شکون نہیں ہے کیونکہ ماں دعاؤں دعاؤں کی فیکٹرییں ہوتی ہیں اور دعاؤں کی فیکٹری کا بند ہو جانا بھی ان کے لیے ایک نیک شکون نہیں ہے دوسری بات ایک راج کماری صاحب آرات آپ کے سامنے یہ جھوٹوں کے پٹارے میں سے انہوں نے جو پلندے کٹھے کیے ہیں اس میں وہ باری باری کوئی نہ کوئی پلندہ سامنے لاتی ہیں اور اور عوام کو گمراہ کرنے ورگ لانے اور ہمدردیاں سمیٹنے کا ذریعہ بناتی ہیں ایک ایسی خاتون جنہوں نے سونے کا چمچہ موہ میں لے کے پیدا ہوئی ہوں اور جنہیں جیل کیا جیل کے اندر بسنے والی رہنے والی جو قیدی خواتین ہیں ان جیسی ایک دن کی بھی زندگی انہوں نے قید خانے میں بھی نہیں گزاری اور ایک دانہ جیل کا نہیں کھایا اپنے گھر سے پارسل پیک ہو کے کھانے والا جو کھانا تھا آج وہ سوالیہ نشان ہے کہ جاتی عمرہ کے جو ان کے ذاتی کک ہیں وہ بھی ان کے بیانیے کو پھر مسرد کر چکے ہیں جو وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے چموں والا کھانا ملتا رہا تو وہ تو گھر سے آتا تھا تو محترمہ آپ اپنی انگلیاں اپنے کچن کی طرف اٹھائیں وہاں کا جو بورچی ہے اس کی طرف انگلی اٹھائیں کیونکہ آپ کا پارسل کھانا پیک کھانا ٹیسٹڈ کھانا آپ کو وہاں ملتا تھا جیل کا ایک دانہ بھی آپ نے نہیں چکھا تو کاش آپ جیل کا ایک دانہ چکھتی تو آپ کو احساس ہوتا کہ عام قیدی میں اور آپ میں کیا فرق تھا دوسری چیز جو اہم ترین آج تیسرا اہم ایشو ہے چونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں آج سے ہم نے ایک بازابتہ پولیو کمپین کا آغاز کی ہے جو نہ صرف تیس نومبر سے فیلڈ میں ہمارے پولیو ہیلتھ ورکرز متحرک نظر آئیں گے بلکہ گلی گلی محلے محلے گھر گھر ان ہیلتھ ورکرز کی سپورٹ سے بچوں کو پولیو کترے پلائے جائیں گے اور یہ ایک صحت مند تندرست پاکستان کی طرف وزیر اعلیٰ پنجاب کا پولیو فری پنجاب کا جو نہ رہا اس کو ہم حقیقت میں بدلیں گے اور پنجاب کو پولیو سے بھی پاک کریں گے اور علودہ سیاست سے بھی پاک کریں گے بہت شکریہ جی محلیٰ پنجاب کا پیڈی ایم کو پشاور کے اندر معاملے خصوصی فردوس آشکابان میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں مزید خبریں شامل کریں راولپنڈی اسلامباد میٹرو بس ملازمین کا احتجاب جاری ہے جبکہ میٹرو بس سرویس بھی موطل ہے ملازمین کہتے ہیں کہ تین ماہ کی تنفعہ اکتھی ادا کی جائے تفصیلات ولی چودری سے جان لیتے ہیں ولی بتائیے گا جی بلکل راولپنڈی اسلامباد کی جو میٹرو بس سرویس ہے وہ آج دوسرے روز بھی دوبارہ سے موطل ہو چکی ہے کیونکہ جو گزشتہ روز جو یہاں پہ نیجی کمپنی کے جو ملازمین ہیں ان کی طرف سے تین ماہ کی تنخواہوں کی ادم ادائیگی کی وجہ سے تجاج کیا جارہا تھا تقریباً چار سے پانچ دفعہ جو مذاکرات کا دور ہے وہ گزشتہ روز ہوتا رہا اور اس کے بعد جو ملازمین ہیں انہوں نے آج تک کی مولت دی کہ اگر آج تک ہماری جو تمام تنخواہیں ہیں وہ یکمشت ادا کر دی جاتی ہیں تو جو میٹرو بس ہے وہ بہال ہو جائے گی لیکن ابھی تک جو ان کا معاملہ ہے جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہوا اس وقت کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جو راولپنڈی کے ڈپٹی کمیشنر ہیں ان کی طرف سے جو یہ ملازمین ہیں ان کے ایک نمائندہ وفت کو جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے اور آپ سے کچھ دیر بعد جو نمائندہ وفت ہے وہ ڈی سی آفیس راولپنڈی کے لئے جو ہے وہ نکل جائے گا جو یہاں پہ جو اس وقت ان کے جو نمائندہ یا جو ان کے لیڈرز ہیں ان سے جو ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو اپنے مطالبات ہیں وہ تحریدی طور پر جو انتظامیہ ہے اسلامباد کی جو پولس حکام ہیں اور جو ان کی نیجی کمپنی کی جو انتظامیہ ان کے حوالے کر دی ہے اور اس میں سب سے پہلا مطالبہ یہی ہے کہ جو تین ماہ کی تنخواہ ہے وہ یک مشت ادا کی جائے اور اب کس تاریخ کو تنخواہ ادا کی جائے گی وہ بھی انہیں تحریری طور پر جو ہے وہ تاریخ بتا دی جائے اور اس کے علاوہ اسی طرح کے جو دیگر مطالبات ہیں وہ بھی اس جو کاغذ ہے اس پہ جو ہے وہ درج ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو راولپنڈی کا جو ڈپٹی کمیشنر آفیس ہے وہاں پر جو مذاکرات ہوتے ہیں اس کا کیا حال نکلتا ہے بہت شکریہ کراچی والے بریانی کے دیوانے ہیں بریانی مزے دار مسالے دار ہو تو کراچی والے قطار میں لگنے پر بھی برا نہیں مانتے ہیں ایسی کی مسالہ دار بریانی سے مطالب کروارے ہیں تنویر بحلم جی تنویر کراچی والے ناشتے میں بھی بریانی کھا سکتے ہیں اور اگر ان کو بریانی کے لیے کہیں پر بھی موقع ملے کسی علاقے میں اور دور دراز کے لیے سفر کرنا پڑے تو اس سے ہچکچاتے نہیں ہیں کراچی کے علاقے سطر میں موجود ہیں بیمبیلو سنویر کے ساتھ صرف جمعے کے دن دو گھنٹے کے لیے بریانی لگتی ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہریوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور کراچی والے جو لائن میں لگنا پسند نہیں کرتے ہیں وہ صرف بریانی کے خاطر لائن میں بھی لگ جاتے ہیں کافی دیر تک انتظار کرنا پڑتا ہے اور اگر تھوڑا سا لیٹ ہو جائیں تو یہاں پر ان کو بریانی نہیں ملتی ہے ہڈی کا گوش ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے جو یہاں پر شہری ہیں انہیں بہت پسند آتی ہے اور جمعے کے روز صرف جمعے کی نماز سے دو پھر ایک بجے سے لے کر دو پھر تین بجے تک بریانی ملتی ہے جس کی وجہ سے جو یہاں پر لوگوں کی تعداد ہے وہ بڑھتی رہتی ہے اور شہری پورے ہفتے اس بریانی کا انتظار کرتے ہیں کہ جمعے کا روز آئے گا اور وہ بیمپینینو سینما کے ساتھ جو بریانی ہیں اب بریانی کا دکھتے لے والا اس کے پاس جا کر بریانی کھائیں گے شہریوں سے ہماری بات ہوئی ان کا یہی کہنا ہے کہ کراچی والے تو بریانی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور اچھی بریانی بھی ملتی ہے کراچی میں مگر جو بریانی ہے بیمپینینو سینما کے ساتھ والی اس کا ذائقہ سب سے منفرد ہے اور سب سے اچھا لگتا ہے ان کے مطابق ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا خیرپور کا گمز ہسپٹل تالاب کا منظر پیش کرنے لگا ہے آپریشن سینٹر سمیت تمام وارڈز پانی میں ڈوب گئے آج ہونے والے آپریشن ملتوی کر دیے گئے جس سے مریضوں اور لباہی کین کو مشکلات کا سامنا ہے خیرپور کا گمز ہسپٹال ہے جو کہ تالاب کا منظر پیش کرنے لگا آپریشن سینٹر سمیت تمام وارڈز پانی میں ڈوب گئے آج ہونے والے آپریشن ملتوی کر دیے گئے جبکہ مریضوں اور لباہی کی ان کو مشکلات کا سامنا ہے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کسی ندی نالے کا منظر پیش کر رہا ہے یہ ہسپتال آپریشن تھے جو کہ آج ملتوی کر دیئے گئے ہیں مریضوں اور لباہی کی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کرونا کے باعث ملکی چاول بیرون ملک برامر نہ کیا جا سکا زلا ناروال کے گوداموں میں پڑا دو عرب سے زائد مالیت کا چاول خراب ہونے لگا چاول کی نئی فصل بھی مارکٹ میں آگئی ہے اسی حوال سے بتائیں گے یاسر عرفات جی یاسر جی بالکل جی میں اس وقت ایک نجی رائس مل میں موجود ہوں زلا ناروال میں جو باسمتی چاول کی کٹائی کا عمل ہے وہ مکمل ہو چکا ہے زلا ناروال میں 136 سے زائد جو ہے وہ رائس ملیں موجود ہیں جن میں لاکھوں بوریاں جو ہے باسمتی چاولوں کی جمع ہو چکی ہیں لیکن ابھی تک ان کی جو چھرائی کا عمل ہے وہ شروع نہیں ہو سکا کیونکہ ان کے جو سوکنے کا عمل ہے وہ جاری ہے لیکن یہاں پر جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو روان سال کی جو چاول ہے وہ ان تمام شیلرز میں موجود ہے جو تقریباً مبینہ 3 لاکھ سے زائد ہیں جو ایکسپورٹ نہیں ہو سکے جس کی وجہ سے ان رائس ملوں کے جو مالکان کا کروڑ روپے کا جو نقصان ہو چکا ہے ہمارے ساتھ اس رائس مل کے مالک موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں جی اس حوالے سے یہی ہم کہتنا چاہتے ہیں مرانا چاول جو ہمارے پاس پڑا ہوا ہے گورنمنٹ کی کوئی بھی پالیسی اس کی کسی بھی فورم پہ انٹرنیشنل لیول پہ کوئی بھی نہیں کہاں پہ پاکسن کا چاول کھپایا جائے اور اس کو زمیدار کو اس کا برائے راست جو متاثرہ فریق ہے وہ زمیدار ہوتا ہے جس طرح پچھلا چاول سب سٹاک جو پڑا ہوا ہے رائس ملو کے پاس اس کے اثر جو اس کو زمیدار پڑا ہے اس کو زمیدار کو پیڑی وہ باسمتی کا ریٹ ہی نہیں پورا مر رہا ہے اٹھارہ انیس سو جو پچھلے سال سو چھبیس تاہی اٹھائیس سو رویہ تک ریٹ چلا گیا تھا اب اٹھارہ سے انیس سو ریٹ اس کو مر رہا ہے جی بالکل جی جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنید ان کا یہی کہنا تھا کہ ناروال زلہ کا جو چاول ہے پوری دنیا میں یہ مشہور چاول ہے اور اس کو بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے انہوں نے حکومت سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ اس کے حوالے سے پوری دنیا سے جو منڈیاں ہیں ان سے رابطہ کیا جائے تاں کہ یہ جو غریب طبقہ جو زمیدار ہے جو مجودہ ابھی جنہوں نے کٹائی کی ہے ان کو مجودہ جو ریٹ ہے وہ بھی نہیں مل سکا جو سابقہ ریٹ تھا وہ تقریباً جو ہے وہ تئیس سو سے ستائیس سو تک گیا لیکن ابھی جو مجودہ ریٹ ہے وہ دو ہزار بھی کراس نہیں کر سکا لندن میں نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر کی نماز جنازے کی تیاریاں مکمل ہیں میاں نواز شریف ان کے بیٹے اور حساب دار ریجن پارک مزدد پہنچ گئے ہیں لوگ ڈاؤن کے وجہ سے نماز جنازہ کے شرقہ کی تعداد تیس تک محدود ہوگی بقاس احمد سے تفصیلات جانتے ہیں بقاس بتائیے گا تمام طرح تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں بیگم شمیم اختر کا نماز جنازہ کی تمام انتظامات مکمل ہیں فیملی جنہوں نے نماز جنازہ میں شرکت کرنی ہے وہ مسجد میں موجود ہے تقیباً دس منٹ کے بعد جو ہے وہ نماز جنازہ ریجن پارک مارک میں ادا کرتی جائے گی نماز جنازہ کے لیے کیونکہ لوگ ڈاؤن گوڈر سے صرف محدود افراد کو شرکت کی اجازت ہے اور اس حوالے سے شریف فیملی طرح سے ایک لیسٹ بنائیں گے جس میں شریف فیملی کے لوگ تھے اور چند جو پارٹی کا جو اہدہ دار تھے درطانیہ کے نصبی نون کے وہ تھے اور باقی دوتے وہ تمام فیملی کے لوگ ہی تھے تقیباً دیس سے پچیس منٹ پہلے نماز شریف حسن حسین ملاز جنازہ کے ساتھ سے یہاں پہ پہنچے ہیں اور جہتے ہی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اس کے بعد میت کو یہاں سے ہی ڈائیکٹر ایتو ائرپورٹ پر منسل کر دیا جائے گا کیونکہ جو فلائٹ ہے اس نے بیٹرش ایر لائنز کی لہول کے لیے اس نے تقیباً چھ بر یہاں سے ٹیک آف کرنا ہے اور میت کو جو ٹیک آف ٹائم ہے اس سے پریباً چار جنڈے پہلے ائرپورٹ پر پہنچنا ضروری ہے اور اسی لیے یہاں سے نماز جنازہ کے ادائیگی کے بعد یہ جو ہے وہ ڈائیکٹلی ائرپورٹ پر منسل کر دی جائے گی ٹھیک ہے وقاس بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ میاں محمد عباس شریف کی والدہ بیگم شمی مختر کی نماز جنازہ کی تمام تر تیاریاں مکمل ہیں میاں نواز شریف ان کے بیٹے اور عصاق دار ریجن پاگ مسجد پہنچ گئے ہیں میاں محمد عباس شریف بھی وہیں پر موجود ہیں جبکہ مسلمی قنون کی سینئر کا عادت اور جو فیملی کے ممبران ہیں وہ نماز جنازہ میں شرکت کریں گے تیس تعداد ہے تیس تک محدود رکھا گیا ہے نماز جنازہ تیس سے زائد لوگ شرکت نہیں کر سکتے کرونا وائرس کی وجہ سے یہ تعداد محدود رکھی گئی ہے نیشنل ہائیوے آتھارٹی کا ڈیپٹی ڈیریکٹر جالی نمبر پلیٹ والی گاڑی چلا آتا پکڑا گیا ارشد خان کو وارڈن نے شک پڑھنے پر روکا تو اس کی پرائیویٹ کار پر جالی سرکاری نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی اس پر ڈیپٹی ڈیریکٹر این ایچ اے کو گاڑی سمیت تھانی اشاد مان منتقل کر دیا گیا ہے نیشنل ہائیوے آتھارٹی کا ڈیپٹی ڈیریکٹر جالی نمبر پلیٹ گاڑی چلا آتا ہوا پکڑا گیا ارشد خان کو وارڈن نے شک پڑھنے پر روکا تو اس کی پرائیویٹ کار پر جالی سرکاری نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی جس پر ڈیپٹی ڈیریکٹر این ایچ اے نے گاڑی اور گاڑی سمیت تھانی منتقل کر دیا گیا ہے نیشنل ہائیوے آتھارٹی کا ڈیپٹی ڈیریکٹر جالی نمبر پلیٹ گاڑی چلا آتا ہوا پکڑا گیا شیخو پورا میں پانچ سالہ بچی سے زیادتی کرنے والے ملزم کو موت اور ایک لاہ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی اڈیشنل ڈسٹریٹ اینڈ سیشن جج ازر اگوال رانجھا نے زیادتی کیس کا فیصلہ سنا دیا جرم ثابت ہونے پر ایڈیشنل سیشن جج کا مجرم کو سزا موت اور ایک لاکھ جرمانے کا حکم دیا گیا ہے لاہور کے یوٹلٹی سٹورز پر چینی آتے اور گھی سمیت اشیخ اور انوش دستیاب نہیں ہیں تفصیلات بتا رہے ہیں نبیل ملک نبیل بتائیے گا کیا صورتحال بات کیجئے آج شہر کے یوٹلٹی سٹورز پر سستی اشیاء کے دستیابی کی تو اس کے حوالے سے یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ مختلف یوٹلٹی سٹورز کے اوپر اشیاء کی دستیابی کی صورتحال دیگر یوٹلٹی سٹورز کی نسبت مختلف ہے شہر کے کئی ایسے یوٹلٹی سٹورز ہیں جہاں پر چینی سیرے سے دستیاب نہیں ہیں جن میں گارن ٹاؤن اور مارٹون یوٹلٹی سٹورز ہیں وہاں پر چینی کے سٹاکس دستیاب نہیں ہیں اور شہر کے کچھ چند ایک ایسے بھی یوٹلٹی سٹورز ہیں چھوٹے بڑے جہاں پر سستا گھی جو ہے وہ آج دستیاب نہیں ہے لیکن چند ایک یوٹلٹی سٹورز ایسے بھی ہیں جہاں پر سستا گھی دستیاب ہے لیکن وہاں پر سٹاکس کم ہیں جس کے ویسے لاہوریوں کو ایک چھت تلے سے اشیاء خریدے میں مشکلات اور دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شہروں کے جانب سے یہ شقایات سامنے آ رہی ہیں کہ حکومت کے جانب سے جو سستا آٹا سستی چینی اور گھی سپلائی کیا جاتا ہے وہ ہر جگہ پر مکمل جو ہے وہ سپلائی نہیں کیا جاتا جس کی ویسے یہ شارٹیچ دیکھنے میں آ رہی ہے اور شہری کافی پریشان ہے کہ وہ چاہتے تو یہ ہیں کہ ایک یوٹلٹی سٹورز سے تمام اشیاء خرید لیں لیکن ان کو شہر کے مختلف یوٹلٹی سٹورز کے بار بار چکر لگانا پڑتے ہیں اور پھر ان کو سستی اشیاء جو ہیں وہ مکمل طور پر دستیاب ہوتی ہیں جس کی ویسے ان کو سخت مشکلات اور پریشانی کا سامنا ہے اور لاہوریوں کا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ تمام سستی اشیاء کے سٹاکس جو ہیں وہ سو فیصد مکمل موجود ہونے چاہیے تاکہ لاہوریوں کو بار بار ایک یوٹلٹی سٹور سے دوسری یوٹلٹی سٹور کے بار بار چکر نہ لگانے کیا ہے نبیل بہت شکریہ اب کچھ بات کریں کرونا وائرس کے حوالے سے کرونا وائرس کے بعد جاری ہیں موزی وائرس مزید چدن جانے لے گیا تین ہزار ایک سو تیرہ مریض افراد کے ٹیسٹ پوزیٹیو آگے ہیں جبکہ دو سو چھتر مریض وینٹی لیٹرز پر ہیں نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کے تازہ آداد و شمار کے مطابق کرونا وائرس کی دوسری لہر نے ایک روز میں مزید چون افراد کی جان لے لی ملک میں مجموعی امواد کی تعداد سات ہزار آٹھ سو ستانوے ہو چکی ہے دو سو چھہتر مریض وینٹی لیٹر پر ہیں انسی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ترالیس ہزار دو سو چودہ ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے تین ہزار ایک سو تیرہ افراد میں کرونا کی تشکیل ہوئی پاکستان میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد تین لاکھ نواسی ہزار تین سو گیارہ تک پہنچ چکی ہے سندھ ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار ساتھ سو تراسی مریضوں کے ساتھ سرح فیرس تھے پنجاب ایک لاکھ سترہ ہزار ایک سو ساٹھ خیبر پکٹنگوہ میں چھالیس ہزار دو سو اکیاسی کیس ریپورٹ ہو چکے ہیں اسلام آباد میں اٹھائیس ہزار نو سو اسی اور بلوچستان میں سترہ ہزار آٹھ افراد متاثر ہیں اب تک تین لاکھ پینتیس ہزار آٹھ سو اکیاسی مریض کرونا کو شکست دے چکے ہیں اہم خبریں آپ نے جان ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہمارے ساتھ رہے ہیں